بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم میں ہوں رانا ایفان لامہ اقبال اپنی ایویسٹی کی جو اسائنمنٹ کی ڈیٹ ہے اور ایڈمیشن کی ڈیٹ ہے وہ پندرہ اکتوبر دوہزار بیس ہے اور اگاہی پوٹل پر جن سٹوڈنٹس نے اپنی اسائنمنٹیں اپلوڈ کرنی ہے وہ جلد اس جلد اپلوڈ کر لیں اور جن کی پہلی اسائنمنٹ ابھی رہتی تھی انہوں نے اپلوڈ نہیں کی تھی تو وہ بھی اپنی اسائنمنٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو اس میں بتایا ہے آپ کو اگر وہاں پہ لازٹ ایٹ اکیس لکھی ہویا آ رہی ہے اور وہ باکس جو ہے ریڈ کلر کا آیا ہو ہے لیکن آپ پھر بھی اس کو ٹچ کریں گے تو اپنی پہلی اسائنمنٹ اپلوڈ کر پائیں گے تو اسی طرح سے آپ دوسری اسائنمنٹ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ یہ اسائنمنٹ جو ہے پندرہ اکتوبر رات بارہ بجے سے پہلے پہلے اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بی اے کے سٹوڈنٹ ہیں جو وہ اپنی اسائنمنٹیں بزریا ریجسٹ بھی جو ہے بھی وہ ٹیوٹروں کو سینڈ کریں گے سب سے پہلے تو آپ اپنے ٹیوٹر چیک کریں اور ان کو کال کریں کال کرنے کے بعد کنفرم کریں کہ آپ ان کے سٹوڈنٹ ہیں یا نہیں ان کی سٹوڈنٹ لسٹ میں آپ کا نام ہے یا نہیں ہے تو اس کے بعد پھر آپ اپنے اسائنمنٹیں جو ہیں ان کو ریجسٹری کروائیں اور وہ رسیدیں اپنے پاس سنبھال کر رکھیں اب بات کر لیتے ہیں ان سٹوڈنٹ کی کہ جن سٹوڈنٹوں کو ابھی تک ٹیوٹر لسٹ نہیں ملی یا پھر نیٹ پہ شور نہیں ہو رہی کسی بھی سبجیکٹ کی تو انہوں نے کیا کرنا ہے تو وہ اپنی اسائنمنٹیں کمپلیٹ کریں اور اپنا نام اور رو لمبر اور اڈریس وغیرہ جو بھی اپنی سیٹ کے جو ڈیٹا ہے پرت کے اوپر وہ فل کریں اس کو مکمل کر کے ایک اسائنمنٹ پہ تین پرت لگائے اور وہ اس کو مکمل کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں تو جیسے ہی تقریباً تیرہ تاریخ تک آپ اس کا ویٹ کریں چودہ تک ویٹ کر لیں چودہ تاریخ کو آپ آخری بار نیٹ پر چیک کریں اگر آپ کا ٹیوٹر وہاں پہ شو ہو جاتا ہے تو گوڈ ہے اگر وہاں پہ ٹیوٹر آپ کا شو نہیں ہوتا تو پھر آپ نے اپنے متعلقہ ریجن کو اپنی اسائنمنٹیں سینڈ کر دینی ہے وہاں پہ ٹیوٹر کا اڈریس آپ نے نہیں لکھنا اور اس رسید کو جو ہے ریجسٹری کی یا ٹی سی ایس کی اس رسید کو آپ نے اپنے پاس ایزی ثبوت سنبھال کر رکھنا ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنی اسائنمنٹیں جو ہیں اگاہی پوٹل پر ایم ای لیول کے جو بھی بی ای لیول کے جو بھی سٹوڈنٹ ہے انہوں نے اس طرح سے اپلوڈ کرنی ہے اور بی ای لیول کے جو بھی سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اس طریقہ کار کے تروج اپنی اسائنمنٹیں بھیجنی ہے تو کافی سٹوڈنٹس کو یہ بھی میسج آ رہے ہیں یا پھر ٹیوٹر کی طرف سے کال آ رہے گئے آپ اپنے اگاہی پوٹل پر اپنی اسائنمنٹیں اپلوڈ کریں بی اے کا کوئی بھی سٹوڈنٹ اس سمسٹر میں اپنی اسائنمنٹیں اگاہی پوٹل پر اپلوڈ نہیں کرے گا بے شک انہیں کسی بھی سٹوڈنٹ کو یوزر نے پاسپورڈ مل چکا ہو لیکن پھر بھی وہ اس سمسٹر میں اپنی اسائنمنٹیں بزریا ریجسٹری ہی اپنے ٹوٹر کو سینڈ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ آٹم دو ہزار بیس میں جس کے اب اڈمیشن جا رہے ہیں ان کی اسائنمنٹیں بی اے کے سٹوڈنٹ بھی غاہی پوٹل پر اپلوڈ کریں لیکن اس سمسٹر میں انہوں نے بزریا اٹاک ہی ارسال کرنی ہے امید ہے یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تینکیو فاروچنگ اللہ حافظ